بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بزریا ویڈیو لنک جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے امید ہے کہ اب تک جو کام آپ کو یاد کرنے کے اعتبار سے یا پھر لکھنے کے اعتبار سے دیا گیا ہے وہ تمام کام اپنے آسن طریقے سے مکمل کر لیا ہوگا اور بھربور طریقے سے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے عزیز طرف سلسلہ تدریس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ سبق وطای و فقیر موجود ہے کتابیں کھول دیجئے صفحہ نمبر 99 یعنی پیج نمبر 99 سبق کا عنوان ہے وطای و فقیر کتابیں کھول گے اس کی تدریس کا آغاز کرتے ہیں شروع کرتے ہیں وطای و فقیر کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر وطای و فقیر وعث کی مجلس میں بیٹھے تھے وعث کہتے ہیں مذہبی بیان کو جہاں پہ مذہبی بیان ہو رہا ہو اس کو وعث کہتے ہیں تو وطای و فقیر وعث کی مجلس میں بیٹھے تھے اور مولی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے مولی صاحب نے اپنے عواظ میں یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے اپنی مخلوق سے اور اپنی ہر مخلوق کو کیا کرتا ہے ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے یہ اللہ کے ذمہ ہیں وطای و فقیر مجلس سے اٹھے تو یہ بات سنگے ارادہ کیا کہ اس بات کی حقیقت کو جانیں گے کہ اس بات کی کہ اللہ ہر حالت میں ہر جگہ روزی پہنچاتا ہے اس بات کی حقیقت کو جانیں گے یہ فیصلہ کر کے مجلس سے اٹھے فرانچہ دوسرے روز وہ اپنا کام کاش کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا پختہ یعنی مضبوط پکہ ارادہ کر لیا کہ آج میں کسی سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا کیا ارادہ کیا کہ کس سے کھانے کے لیے میں کچھ نہیں مانگوں گا پھر دیکھوں اللہ تعالی مجھے کس طرح روزی پہنچاتا ہے انہیں اسی انتظار میں صبح سے بیٹھے بیٹھے اثر کا وقت ہو گیا کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی اس پر بتائیو فخیر بہت پریشان ہوئے لیکن مولی صاحب کی باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے وہیں جمع بیٹھے رہے شام تک تو انہیں بھوک کی بلکل برداشت نہ رہی اور ایک بار تو جی چاہا اور یہ خیال دل سے نکال کے گھر چلے جائیں مگر دل مضبوط کر کے یعنی حمد کر کے وہیں بیٹھے رہے دل مضبوط کرنا یعنی حمد کرنا اور تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخ پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ یہ طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے یعنی مدد پہلے گھر جانے کا سوچا اور پھر بعد میں سوچا کہ یہی بیٹھے رہنا چاہیے حقیقت کو جاننے کے نہیں ہے عملی طور پر دیکھا جائے اور پھر یہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ درخ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر کوئی کھانا آ رہا ہو اور لئے درخ سے کوئی مدد آ رہی ہو تو وہ دور ہی سے نظر آ جائے حوصلہ بڑھ جائے اس سوچ کے ساتھ وہ درخ کے اوپر جا کر بیٹھ جائے خدا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخ پر چڑھنے یہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دہادی ان کے لئے کھانا لے کر آیا اصل میں وہ شام کو کھیس سے گھر جاتے ہوئے انہیں درخ کے نیچے بیٹھا دیکھ گیا تھا وہ دہادی اب شام کو کھیس سے گھر جاتا جا رہا تھا تو اس نے درخ کے نیچے دیکھا تھا کہ کوئی مسافر بیٹھا ہے تو انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق یعنی رسم و رواج دستور قانون کو کہتے ہیں رسم و رواج کو کہتے ہیں تو گاؤں کا جو دستور تھا اس کے مطابق کون کے لئے کھانا لے کر آیا مہمان کے لئے وطایو فقیر نے اس کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نے کسی طرح روزی ضرور پہنچا کر اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دہاتی سے کھانا لے لیں مگر دل سے کہا دل نے کہا نہیں ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی مجھے خاموشی سے بیٹھے انتظار کرنا چاہئے پہلے تو اس بات تو خوش ہو گئے اللہ کی مدد آگئی لیکن پھر ایک اور خیال آیا کہ اگر نیچے اترا تو میری کوشش شامل ہو جائے گی اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں روزی اوپر کیسے آئے گی جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی سی بلندیتیں نہیں کر سکتی یعنی جب گاؤں سے لے کے درخ تک روزی آگئی تو تھوڑے سے درخ سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک بھی آ جائے گی یہ سوچ کر اوپر بیٹھے رہے چنانچہ وہ خاموشی درخ پر بیٹھے اس دیہادی کو دیکھتے رہے اور دیہادی نے جب درخت کے لیے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں درخت دیکھنے لگا شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا اور وطای فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر دیہادی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر وہاں واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا وطای فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تو انہوں نے جب دیہادی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس سے لگیا تو پھر رات بھوکا رہنا پڑے گا یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے کھنکارا کھنکارا جس آہستہ سے کھانسے ہیں اس طرح تو آہستہ سے کھنکارا دیہادی ان کی آواز سنکر پلٹا اس نے اوپر دیکھا اور سوچا کہ شاید مسافر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑ گیا ہے وہ خود بھی درخت پر چڑا وطای فقیر کو کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی یعنی اپنے راستے پہ واپس چلا گیا وطای فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو واضح سیدھے مولی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی بنگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکار نہ پڑتا ہے یعنی کھانس نہ پڑتا ہے ورنہ رزق واپس چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے مولی صاحب کو رونے جا کے یہ بات بتائی سچ تو یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس سبق میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعیتاً رزق آبادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کا مقلف بنایا یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں ہم باہر نکلیں کوشش کریں ہاں کوشش کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو وافر مقدار میں جتنی چاہے روزی عطا فرما دیتا ہے تو یہ اللہ کی اختیار میں ہیں ہم روزی حاصل اپنے مقدرگی اس کی حاصل کرنے کوشش ضرور کریں یہی سبق کا مرکزی خیال ہے اور یہی اس بات کے سمجھانے کوشش کی گئی ہے کہ رزق کی جستجو گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی خالی اس کے لئے کوشش بھی کرنے چاہیے یہ سبق انتہائی جلچسپ آسان اور ایک سبق عاموز سبق تھا اس کے مشکل سوالات دیکھتے ہیں آسان ہیں پہلا سوال اور اس کے کچھ جز جیسے علف میں ہے کہ مولوی صاحب نے وعظ میں کیا بات کہی دوسرا ہے وطایو فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں کیوں جا بیٹھے تیسرا سوال ہے وطایو فقیر درخت پر کیوں چڑ گئے اور چوتھا ہے درخت کی چوٹی پر سے انہیں کیا دکھائی دیا اور پانچوں ہیں وہ دیہاتی سے کھانا لینے کیلئے درخت سے نیچے کیوں نہ اترے اور آخری ہے کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان کی جوابات دیکھ لیتے ہیں آسان ہے علف کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ مولوی صاحب نے واز میں فرمایا کہ رزق وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے اس قوادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر حال میں روزی پہنچاتا ہے یہ بات مولوی صاحب نے آواز میں فرمائی علف کا جواب بے ہے کہ وطای فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں کیوں جا بیٹھے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب اس طرح لکھیں وطای فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں اس لیے گئے تاکہ اس بات کی حقیقت جان سکیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے وطای فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں اس لیے گئے تاکہ اس بات کی حقیقت جان سکیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے تیسرا ہے وطای فقیر درخت پر چون چڑھ گئے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں آسان ہے اس کا جواب اس طرح لکھا جائے گا وطای فقیر درخت پر اس لیے چڑھ گئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے وطای فقیر درخت پر اس لیے چڑھ گئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے یہ تیسرے کا جواب چوتھا سوال ہے درخت کی چوٹی پر سے انہیں کیا دکھائی دیا یعنی درخت کا جو اوپر آلہ آخری حصہ ہوتا یہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے کیا دیکھا اس کا جواب دیکھتے ہیں ڈال کا جواب اس طرح ہوگا کہ درخت کی چوٹی سے انہیں ایک دہتی نظر آیا جو کھانا لے کر آ رہا تھا دہاتی دہات میں رہنے والوں کو کہتے ہیں تو درخت کی چوٹی سے انہیں ایک دہاتی نظر آئے جو کھانا لے کر آ رہا تھا اس کے بعد انگلہ سوال ہے کہ وہ دہاتی سے کھانا لینے کے لیے درخت سے نیچے کیوں نہ اترے اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ وہ یہ سوچ کر درخت سے نیچے نہ اترے کہ جب روزی گاؤں سے درخت تک آ سکتی ہے تو درخت کے اوپر بھی آ سکتی ہے اس سوچ نے ان کو اوپر ہی بٹھائے رکھا کہ روزی جب گاؤں سے چل کے درخت تک پہنچ گئی تو درخت کے اوپر تو تھوڑا سا ہی فاصلہ یہاں تک بھی آ جائے گی یہ سوچ کر وہ نیچے نہ اترے یہ ہاں کا سوال تھا اس کے بعد ہے کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھے ہیں جو شروع ہی بتایا گیا سبق کے اختتام پہ کہ اس قصے سے بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس باتیں یقین ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق سے روزی کا وعدہ کیا ہے لیکن وہ روزی حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اس بات کو اپنے الفاظ میں آسان انداز میں جو جو الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں اسے چھد اس لئے کوشش کریں اس طرح یہ سوال نمبر ایک کے تمام جزبی مکمل ہو گئے اگر باقی سوالات دیکھیں تو وہ بھی آسان ہے دوسرے سوال میں صحیح اور غلط جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ روزی ہر حال میں پہنچاتا ہے انسان کوشش کرے یا نہ کرے اس کو صحیح یا غلط کا فیصلہ سبق کی جو معلومات اس سے جو ہم نے سیکھا اس کو مطابق کریں گے وطائے فقیر بڑے بھولے آدمی تھے یعنی سیدھے سادھے آدمی تھے تیسرے وطائے فقیر جنگلی جانور خوف سے درخت پر چڑھ گئے یہ بات صحیح ہے کہ وہ درخت پر کسی لئے چڑھے تھے یا کسی اور ویسے چڑھے تھے چوتھا ہے کہ دیہاتی نے خیال کیا کہ وطائے فقیر کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں یہ بات سبق کی عبارت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ غلط ہے یا صحیح اور آخری کے روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے صحیح غلط کے فیصلہ آسان ہے اس کے بعد تیسرہ سوال اگر دیکھیں تو قولم علیف کے الفاظ کو قولم بے کے ہم معنی الفاظ سے ملائیے یعنی وہ الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں ان کو ملا دیں جسے رزق ہے تو اگر ہم بے میں دیکھیں تو یہاں روزی ہے رزق کا روزی سے مل جائے گا اسی طرح پختہ مایوس اور صحیح جو مترادی الفاظ ہوں گے ان سے ان کو ملا دیں گے اس طرح یہ آپ کا سوال نمبر تین مکمل ہو جائے گا اور چوتھا سوال آسان ہے صحیح تین میں ہمیں ایک آپشن دیا جاتے ہیں چار اور اس میں صحیح جواب کا انتفاب کرنا ہوتا ہے اس میں اور صحیح جواب وہی ہوتا ہے جو سبق میں بتایا گیا ہو اسے پہلا ہے کہ ایک بار بتایا فقیر بیٹھا تھا مسجد میں عواز کی مجلس میں محرم کی مجلس میں یا جنگل میں جو صحیح جگہ دی سبق کے دوبار سے اس پر صحیح کا نشان لگا دیں گے دوسرا ہے وطای فقیر کے لئے کھانے لے کر آیا ایک بددو پردیسی شہری یا دہادی آسان تیسرا ہے درخ پر چڑھ کر بیٹھا تھا دہادی وطای فقیر مسافر یا کسان چودہ ہے وطای فقیر نے اپنی طرف دہادی کو متوجہ کیا اود کر آواز دے کر کھانس کر یا اشارہ کر کے صحیح جواب کا فیصلہ اس کے بعد آخر یہ ہے کہ دہادی کہاں جا رہا تھا کھیت بازار مسجد گھر اس عبارت کو صحیح سے دیکھ رہی جئے گا کہ دہادی کہاں جا رہا تھا جب اس نے بتا ہوئے فقیر کو دیکھا تھا جنگل میں اس طرح ہی ہماری مش مکمل ہوگئے سبق مکمل ہوگیا اس کی ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کے تمام سوال جواب مکمل کریں یہ آج کی ڈائری بتا ہے فقیر کے سوال جواب مکمل کریں اس ٹیوڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں نئے سبق اور نئے شنگ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جتے کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ